بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو پرپرٹی سیل نیٹ ورک آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ساڑھے سات مرلہ کا گھر شیئر کروں گا یہ اس کا فرنٹ ٹیلی ویشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ سوسائٹی کا اندر واقع ہے جی یہ بلکل فیسنگ پارک گھر ہے کورنر والا گھر ہے جی بہت ہی خوبصورت گھر ہے ساڑھے سات مرلہ کا یہ گھر ہے انشاءاللہ میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیووں بتانے والوں ویڈیو کرنے تک دکھیں گا یہ اس کا مین جو کار پورچ ہے بہت ہی خوبصورت کار پورچ بنایا گیا جی بہترین قسم کے یہ دیکھیں سیلنگ ریزائن ٹائلوں کا استعمال کیا جی یہ دیکھیں گری نائٹ کا استعمال کیا گیا بلیک یہ بہت ہی خوبصورت سیلنگ ریزائن اس کے علاوہ ویورز دیواروں کے اوپر جو ہے وہ آرٹیفیشل گراس کا استعمال کیا گیا جی ونٹیلیشن کا پورا پورا خیال رکھا گیا جی خوبصورت فرنٹ الیویشن ہے اور یہ اس کا پاؤڈر روم ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت پاؤڈر روم بنایا گیا جی بڑی زبرز قسم کی ٹائلوں کے ساتھ یہ لیفٹ سائیڈ پر اس کا ڈرائنگ روم ہے جی ادھر سے بھی اس کے انٹرس دی گئی ہے تو چلتے انشاءاللہ گھر کے اندر اب بلکہ لیفٹ سائیڈ پر بھی ایک وینٹی کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے جی وینٹیلیشن کے لیے تو وہاں بھی ویزر کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت کیونکہ یہ کورنر گھر ہے یہ رائٹ سائیڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچن کی انٹرس ہے گلی کے اندر سے وینٹیلیشن کے لیے کچن میں دروازہ کھولا گیا جی یہ ایک سیپریٹ چھوٹا سا گیٹ دروازہ دیا گیا ہے لیفٹ سائیڈ پر گلی کے اندر کیونکہ یہ کورنر گھر ہے بہت ہی خوبصورت ٹائلےوں کا استعمال کیا گیا جی پورے گھر کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں فول جو ہے ہائٹ والا سولٹ لکڑی کا جو ہے وہ مین انٹرس استعمال کیا گیا دروازہ استعمال کیا گیا جی اس وقت میں موجود ہوں لوبی کے اندر یہ آپ فول ویو لوبی کا انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی بہت ہی خوبصورت شینڈلیر آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت ویو دے رہا جی اس کی سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر شینڈلیر کو انسٹال کیا گیا جی فین کو انسٹال کیا گیا تو یہ ایک بہت ہی بڑا بہترین قسم کا بیڈ روم آپ دیکھ سکتے ہیں بیڈ روم کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں جی اس کی فلورنگ ٹائل اور اس کی فیچر وال میڈیا وال دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پر یہ سامنے بالکل آپ کو اس کی علماری بھی نظر آ رہی ہے تو چلتے ہیں جی ویورز ہم واش روم کی طرف اگر ہم واش روم کی بات کریں تو یہاں پر اٹی ایچ واش روم آپ کو ملتا ہے جی آپ کو بالکل سامنے وینٹی مل جاتی ہے اس کے بالکل ساتھ آپ کو کموڈ مل جاتا ہے جی اس کے علاوہ جو ہے اس کے میں بتا دیتا ہوں کہ سیپریٹس اس کے اندر جو ہے وہ شاور کیبر میں بنایا گیا جی یہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں علماری کا جو ہے وہ بھی میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں بڑی خوبصورت شیڈ کا استعمال کی ہے جی علماریوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کے دروازے ہیں جی ڈیزائن بڑا ہی خوبصورت ہے یہ فول ویو آف لابی کا آپ دیکھ سکتے ہیں جی فول ویو ہے لابی کا شینلری کا استعمال انسٹال کی گئی ہے جی یہ دیکھیں لیفٹ سیڈ پر اس کے میڈیا وال ہے یہ ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنج ہے جی میڈیا وال آف دیکھ سکتے ہیں جی یہ کورنر والی آپ کھڑکی دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ کو روشنی بھی آئے گی اور سامنے سے ویو بھی نظر آیا کیونکہ یہ ایک آپ کے جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ فیسنگ پارک گھر ہے تو یہ رائٹ سائیڈ پر ہم چیک کر لیتے ہیں جی اس کا جو ڈرائنگ روم ہے آپ اس کو ڈرائنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کمرہ بھی بنا سکتے ہیں اس کی جو ہے وہ سیپریٹ سے اس کی انٹرس بھی دی گئی جی اس کے اندر علماری بھی بنائی گئی ہے میڈیا وال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ فیچر بہت بھی بہت ہی خوبصورت سیلنگ ڈیزائن آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی زبرتز قسم کا گھر بنائے گا جی آپ اس کو سارا آہ ویزٹ کر سکتے ہیں جی سیپریٹ سے آپ کو جیسا کہ یہ دیکھیں دروازہ بھی دیا گیا جی بہت ہی خوبصورت یہ فول ویو آف جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں جی اس وقت ڈرائنگ روم کا فول فول ویو تو ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی اس کو استعمال کیا گیا ہے وال پیپر کا بہت ہی خوبصورت وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے تو چلتے ہیں جی انشاءاللہ باہر آپ دیکھیں یہ بہت ہی سامنے آپ گلاس دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی زبرتز سپیشیس قسم کا ایک کچن آپ کو بہت ہی زبرتز اور بڑا بہترین بڑا کچن ہے جی جہاں پر آپ کو دیکھیں مایکرو ویو ہر چیز اس کے اندر انسٹال ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی بہت ہی زبرد کسم کمپنی کا ایک انسٹال ہے جی کوکنگ رینج مایکرو وی وفن تو چلتے ہیں جی اس کچن کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں جی وائٹ تھیم کے ساتھ یہ پورا کچن پر تیار کیا گیا جی یہاں پر اگر آپ کچن کے ڈیزائن کو دیکھنے ہیں تو کچن کی سلیب کو دیکھیں کچن کی سلیب بھی بہت ہی خوبصورت بنائی گئی ہے جی وائٹ کلر کی یہ دیکھیں بہت ہی پیارے اس کے اندر ہوت شوٹ سارا کچھ انسٹال ہے بہت ہی زبردست قسم کی چیزیں اس میں کمپنی کی انسٹال کی گئی ہیں جی شیڈ دیکھیں بہت ہی زبردست اس میں استعمال کی گئی شیڈ تو یہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا کچن بن جاتا ہے جی ایک وینٹیلیشن کے لیے پروپر آپ کو پتہ جی دی گئی ہے جی کھڑکی اور یہ لیفٹ سائٹ پر دروازہ بھی دیا گیا جی وینڈو بھی انسٹال کی گئی ہے بہت ہی زبردست مایکرو ویو کیچن سارا کچھ اس کے اندر انسٹال ملے گا جی آپ کو فلورنگ اور یہ دیکھیں تو ویورز چلتے ہم اوپر کے فرس فلور کے اوپر اور اوپر چلتے فرس فلور کی طرف اور اوپر جا کر آپ کے ساتھ فرس فلور کا پلان بھی شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی فرس فلور پر کیا کیا کچھ ہے جی تو ویورز یہ سامنے ہم سیڑھییں چڑھ کے جب جو ہی جاتے ہیں تو سامنے یہ لیونگ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں جی فل وی آف لیونگ ایریا جو بیڈروم سارا کچھ جو میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں جی کیا کیا کچھ اس کے اندر ہے جی تو سب سے پہلے ہم یہ ایک بیٹ کو وزٹ کرتے ہیں جی بہت خوبصورت سیلنگ ڈیزائن ویورز آپ چیک کر سکتے ہیں بہت زبردد قسم کا سیلنگ ڈیزائن اس کے علاوہ آپ فیچر وال اس کی دیکھ سکتے ہیں اس کی سیف علماری دیکھ سکتے ہیں فلورنگ بہت ہی ٹاپ کلاس کی فلورنگ استعمال کی گئی جی اور ویورز اگر آپ اس کے دیکھیں جو واش روم ہے تو واش روم آپ کو انٹر ہوتے ہی سامنے ایک وینٹی دیکھیں ملتی ہے جی سیپریٹ قسم کا جو ہے وہ کیبن مل جائے گا شاور کیبن مل جائے گا جی تو یہ دیکھیں جی دوسرا جو کمرہ ہے اس کا بھی ویزٹ کر لیتے ہیں یہ بالکل فرانٹ والا جو کمرہ ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جی فل ویو فرانٹ یہ دیکھیں سامنے بالکل پارک ہے بہت ہی خوبصورت قسم کی جو پارک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی زبردست قسم گئی ہے اور یہ مین روڈ کے اوپر یہ گھر ہے رائٹ سائٹ پر اس کے کمرشل مارک مارکٹ ہے اور یہ اے بلوک ہے جی میں آپ کو اسے بتا دیتا ہوں جی بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا یہ اے بلوک ہے جی اس کے اندر یہ موجود ہے جی بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیز ون جو کہ جی ٹی روڈ مناوا کے پاس ہے جی تو ویورز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گھر کا جو ایریا ہے وہ ساڑھے ساتھ مرلے کا ایریا ہے ٹوٹل بہت ہی خوبصورت گھر بنایا گیا جی بڑا ہی بہترین قسم کا یہ ڈیزائن ہے جی بہت ہی زبردر قسم کا یہ گھر بنایا گیا ہے تو آپ کو میں اس کی ڈیمانڈ بتا دیتا ہوں جی یہ دوسرا کمرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کے باہر مین مین روڈ کے اوپر ہی ہے فرنٹ فلی سائٹ پر تو یہ بھی اس کا بھی جو سامنے فیو ہے وہ فیسنگ پار کی ہے تو آپ ہر کمرے کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیچ واش روم اور واش روم کے اندر بہت ہی زبردر قسم کا وینٹی چینٹی ہر چیز کی کا استعمال کیا گیا ہے بڑی بہترین قسم کی ٹائلو کو استعمال کیا گیا جی ساڑے سات مرلے کا ویورز یہ گھر ہے اور اگر اس کی میں ڈیمانڈ کی بات کروں تو ویورز اس کی ڈیمانڈ ہے جی چار کروڑ تیس لاکھ روپیہ جی اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جی ساڑے سات مرلے کا ایریا ہے بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی اگر آپ اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں جی اوپر والے جو ہے فرس پلور کے کچن کے اندر بہت ہی زبردست قسم کا یہاں پر بھی کچن آپ کو مل جائے گا جی بلیک ٹیم کے ساتھ نیچے والا وائٹ ٹیم میں تھا یہاں پر بلیک اور گولڈن ٹیم ہے جی سارے کچن کی جو کہ ایک بہت ہی زبردست لک دے رہے جی بہت ہی پیاری لک دے رہے تو ویورز ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر موجود ہے اگر آپ اس گھر کو بائے کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس گھر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پر آپتہ کر کے آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں ہر طرح کی چیز کو یہاں پر استعمال کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی کچن کا ڈیزائن کچن کی سلیب اس کے جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت وینٹیلیشن کے لیے پروپر اس کو جو ہے وہ انسٹال وینڈو انسٹال کی گئی ہے جی مایکرو ویو آور ہر چیز ہوڑی شوڑی اس کے اندر انسٹال ملے گا آپ کو یہ ایک جو ہے بہت ہی خوبصورت گھر بنایا گیا جی تو ویورز بہت ہی پیارا کچن ہے جی بہت ہی زبرز کچن ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا کچن ہے تو چلتے ہم ٹاپ روپ پر اوپر بھی وزٹ کر لیتے ہیں جی یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر بھی سیڈی کا آپ دیکھ سکتے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا تو چلتے ہم ٹاپ روپ پر وہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا پوزیشن ہے یہ دیکھیں جی ٹاپ روپ آف ویورز ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے یہاں پر بھی ٹائلو کا استعمال کیا گیا ہے اوپر بھی ایک بہت بڑا کمرہ بنایا گیا جی بہت بڑا روح میں دیکھیں جی ماشاءاللہ تو ٹاپ فلور پر بھی پرپر جو ہے وہ پتھر کا استعمال کیا گیا بہت خوبصورت پتھر اور پر دیکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاء اللہ سے بہت بڑی پوری ایک بڑی جو ہے کنال والی کوٹھی کی لک آ رہی ہے جی یہاں پر بہت ہی خوبصورت یہ گھر ہے جی بلکل سامنے فیسنگ پارک ہے آپ کو میں پارک بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ سے یہ سامنے بلکل پارک ہے یہ پورا چھت کا فل ویو اور یہ پارک